موسیقی ناظرین آداب دوردشن حیدرباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مختلف ہے میں ہوں محمد دجازندین خبروں کے آغاز پر دیکھتے ہیں سرخیاں وزیراعظم موڈی کے دورے لداخ سے فوجیوں میں نیا جوش ہند چین سرحت پر کشیدگی کے بعد چین کو ہندوستان کا سخت انتباہ راشت پتے بہون میں دھرما چکرہ تخارب کا صدر رامنات کوئن کے ہاتھوں افتتہ دنیا کے تمام مسائل کا حل بودھ کی تعلیمات میں وزیراعظم کا تاثر کل سے ریاست بھر میں مفت چاول کی ہوگی تقسیم دو کروڑ اسی لاگ غریب افراد کو فائدہ پہنچانے وزیر کملاکر کا اعلان اور ملک میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد ہو گئی ساٹھ پیسٹ ایک ہی دن میں بائیس ہزار سے زائد نئے کیسز درج اور اب خبروں کی تفصیل ہند چین سرحت پر پائے جانے والی کشیدگی کے پیش نظر وزیراعظم نریندر موڈی نے لداخ کے لہم میں فوجی کیمکات جو اچانک دورہ کیا تھا ان کے اس دورے کو کافی اہمیت حاصل ہو رہی ہے موڈی کے اس اخدام سے سرحت پر ڈیوٹی انجام دینے والے فوجیوں میں نیا جوش پیدا ہوا ہے اور فوجیوں کی حمد افضائی بھی ہوئی ہے نریندر موڈی نے سرحت کا دورہ کرتے ہوئے فوجیوں کو یہ پائیم دیا کہ سارا ملک ان کے ساتھ ہے صدر جمریہ رامنات کوئی نے آج دلی میں شاردہ پونیمہ کے موقع پر یوم دھرما چکرہ کا افتتاح کیا مرکزی وزارت سخافت کے تعاون سے راشتہ پتی بہن میں منقضہ اس تقریب میں مرکز وزراء پرحالت پٹل کرن رجیجو اور دوسرے موجود تھے بدمت کے پیروکار گوتمود کی جانب سے واران اسی کے خریب سارنات کے پاس ایرن کا پار خائم کیا گیا تھا یہ بدمت کی نشانی ہے آج کے دن کو ٹریننگ آف دا ویل آف دھرما بھی کہا جاتا ہے کرونا وارس کے پیش نظر ملک بھر میں احتیاطی اقدامات کے رولز نافذ ہیں جس کے پیش نظر اس تقریب کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منقض کیا گیا جس سے تیس لاکھ بدمت کے افراد نے مشاہدہ کیا To India's eternal pursuit of wisdom without dogma I am happy to host the Ashaad Purnuma celebration in the Rastafati Bhawan as part of our civilizational journey for welfare of the universe since time immemorial The video message by the Prime Minister of India seen by all of us just now رفلیکٹس the eternal values and positive approach of India I am delighted at the very enriching message from the president of Mongolia His Excellency خلپ ماغین باتولگ read out by His Excellency Mongolian ambassador I had the privilege to host the president of Mongolia I am delighted بودھ کے اصولوں میں ان کے مستقل حل مل سکتے ہیں لڑ بودھا سپوک اون ٹو ٹھنگز خوب اینڈ پرپج نائب صدی جو مریہ ایون کینیڈو نے سوامی ویوکانند کی ایک سوٹھارویں برسی تخارب کے موقع پر انہیں خیراج پیش کیا اور کہا کہ سوامی ویوکانند ایک عظیم شخصیت تھے اور وہ ایک روحانی گروہ بھی تھے ہندوستانی کلچر کے تحفظ اور مغربی تحزیب میں مطارف کرنے والی عظیم شخصیت تھے انہوں نے سماجی اصلاحات مطارف کیے ایک دولتمند ملک اور پر امن ملک کی تعمیر کے لیے کافی کام کیے سیویل سپلائز کے وزیر جی کملہ کر نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے پیشے نظر غریبوں کو دیے جانے والے مفت راشن کے چاول کی کل سے تخصیم عمل میں لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ جولائی سے نومبر تک مرکز حکومت کی جانب سے دیے جانے والے پانچ کلو چاول کے ساتھ چیف میسٹر کیچندر شکر رو کی ہدایت پر ریاستی حکومت کی طرف سے مزید پانچ کلو چاول تخصیم کی جائیں گے مجموعی طور پر دس کلو چاول دیے جائیں گے وزیر سیویل سپلائز نے کہا کہ دو کرو انیسی لاکھ اکیسی ہزار سفی درشن کارٹ گرندوں میں مفت چاول تخصیم عمل میں لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ مفت چاول کی تخصیم سے ریاستی حکومت پر ہر ماہ دو سو سولہ کروڑ روپے کا بوجھ آئید ہوگا انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ کرونا وارث سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی اقدامات کریں نربل زلے میں کپاس کی فصل کو زہری لکیڑوں سے بچانے کے لیے ایک نیا طریقہ متعارف کیا ہے مامنہ منڈل کے لنگاپور میں کپاس کی فصل کو زہری لکیڑوں سے بچانے کے لیے کسانوں نے شعور بیداری مہم چلائے زہری لکیڑے نقصان پہنچا رہے ہیں جس سے کسان کافی پریشان ہے ایسے حالات میں محکم زہری لکیڑوں سے کپاس کو محفوظ رکھنے کا طریقہ باتیا جا رہا ہے ایگریکلٹر آفیسر ناگاراجو نے کسانوں میں یہ مہم چلائی زائد کاشت کے لیے مرکزی حکومت کی مطارف کردہ نائشنل فوڈ سیکیورٹی سکیم ورنگل رورل زلے کے مستیارہ پر لیے کے کسانوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے نائشنل فوڈ سیکیورٹی سکیم کے تحت اس گاؤں میں بہتر اکر پر کاشت کرنے کا زیرات کے عہدے داروں نے فیصلہ کیا ہے گاؤں کے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ فصل ہوگانے کے لیے دھان اور دیگر اجناس کی بیچ فیصد ست فیصد سبسیڈی پر فراہم کی جا رہے ہیں محبوب نگر زلے میں لڑکیوں کی تناسب میں اضافہ ہوا ہے سال دوہزار اٹھارہ انیس میں زلے میں ایک ہزار لڑکوں میں نو سو بیس لڑکیاں تھی جبکہ مالی سال دوہزار انیس اور بیس میں تعداد نو سو انیتر ہو گئی ہے محبوب نگر زلے میں گوشتہ دو سال سے لڑکیوں کی تحفظ پر عمل ہونے والے اخدامات سے جنسی تناسب میں اضافہ ہوا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین وائرس کے خاتمے کے لیے جاری تجربات کے نتائج مزید دو ہفتوں میں آئیں گے ڈائریکٹر ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ٹیڈروس نے بتایا کہ دنیا بھر کے انچالیس ممالک میں پانچ ہزار پانچ سو افراد پر فیل وقت ہیومن ٹرائل جاری ہے فیل وقت ریمڈی سیور، ہائیڈریکسی کلوروکین، لپیناویر، انٹرفیران جیسے عدویات کا انسانوں پر تجربہ کیا جا رہا ہے اس کے نتائج 20 جولائی تک برامت ہوں گے انہوں نے بتایا کہ فیل حال مختلف امراض کے خاتمے کے لیے استعمال کیے جانے والی عدویات ہی انسانوں پر تجربے کیا جا رہے ہیں اسے دوران ڈیولی اچھے کے امرجنسی پروگرام کے سربراہ مائک ریان نے کہا کہ کرونا وائرس کی تدارک کے لیے ویکسین کب تک آئے گا اس کا ابھی اندازہ لگانا کا مخلی کی بات ہوگی انسانوں پر ویکسین کے اثرات کس طرح ہوں گے اس کے نتائج جاریہ سال کے آوائے خرد تک برامت ہو سکتے ہیں ورلڈ ہیڈ ارگنزیشن نے کہا کہ کرونا وائرس کے سنگین اثرات کا ہم نے پہلے ہی عوام کو انتباہ دیا تھا وہاں میں تباہی مچانے والے اس وائرس کے تعلق سے چین نے دنیا کو بے خبر رکھا تھا ملک میں کرونا وائرس روز بھروز شدید شکل اختیار کرتا جا رہا ہے گرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے ریکارڈ بائیس ہزار ساسو اکیتر نئے کیسے سامنے آئے ہیں جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر چھ اشاریہ ارتالیس لاکھ ہو چکی ہے مرکزی وزارت ساہیت کی جانب سے ہفتے کے روز جاری تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پر میں کرونا وائرس کے بائیس ہزار ساسو اکیتر نئے کیسے سرپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد ملک میں متاثرین کی مجموعی تعداد چھ لاکھ ارتالیس ہزار تین سو پندرہ ہو گئی ہے اسی مدت کے دوران کرونا وائرس سے چار سو بائیالیس امواد کے ساتھ ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار چھ سو پچپن ہو گئی ہے اسی عرصے کے دوران چودہ ہزار تین سو پینٹیس مریض شفایہ اب ہوئے ہیں اور اب تک ملک میں مجموعی طور پر تین لاکھ چارانویں ہزار دو سو ستائیس مریض اس وائرس سے سہت مند ہو چکے ہیں اس وقت ملک میں کرونا وائرس کے دو لاکھ پینٹیس ہزار چار سو تینٹیس فال کیسز موجود ہیں اسے دوران تلنگرام گرشتہ ایک ہی دن میں ایک ہزار آٹھ سو بینوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں پانچ ہزار نو سو پینٹیس افراد کے نمونے حاصل کیے گئے تھے سب سے زیادہ گریٹر ہیدر آباد میں ایک ہزار چھ سو اٹھاون کیسز درجوے تلنگرام گرشتہ میں اب تک کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بیس ہزار چار سو باسٹھ ہو گئی ہے ناظرین آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھیں سرخیاں اور مجھے دیجئے اجازت شب خیر وزیراعظم موڈی کے دورے لداخ سے فوجیوں میں نیا جوش ہند چین سرحت پر کشیدگی کے بعد چین کو ہندوستان کا سخت انتباہ راش رپتے بہون میں دھرما چکرہ تخاریب کا صدر رامنات کوئن کے ہاتھوں افتتا دنیا کے تمام مسائل کا حل بودھ کی تعلیمات میں وزیراعظم کا تاثر کل سے ریاست بھر میں مفت چاول کی ہوگی تخصیم دو کروڑ اسی لاگ غریب افراد کو فائدہ پہنچانے وزیر کملاکر کا اعلان اور ملک میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد ہو گئی ساٹھ پیسٹ ایک ہی دن میں بائیس ہزار سے زائد نئے کیسز درج موسیقی